موسیقی موسیقی ماننی مکہ منتری شیو سنگھ CDUunci مدبردی شآسن جی کی اور سے آپ سبی کا ہم یہاں سواگت کر رہے ہیں ابھی نندن کر رہے ہیں ہمارے بیچU작 مہودے بھوچپور ہمارے بیچ میں موجود ہیں ماننی مکہ منتری مہودے ششیو سنگھ ماننی مکہ منتری مدبردیش شریقابل پٹیل جی ماننی سواس منتری پربرام چودری جی ابھی بھولتے ہیں ابھی بھولتے ہیں بھولتے ہیں بہت بہت دنیواز بہت بہت دنیواز بھولتے ہیں بھولتے ہیں ماننی منتری مہدائے شری کمال پٹیل جی کو بھولتے ہیں بھولتے ہیں مدد پردیش کے سواس منتری ڈاکٹر پرہو رام چودری جی آپ سواگت بودھن دیں گے سواگت ماننی مکمتری جی کا سواگت آپ سبھی کا بھولتے ہیں بھولتے ہیں آپ سب لوگ سواگت کریں آج رائے سین کی دھرتی پر اوپ چناؤں کے بعد ہمارے جن کے نیتیت میں پردیش میں جو اوپ چناؤں پوری اٹھائی سیٹ ہیں اور دیش کے گیارہ سٹیٹ کے تین سو ایک بیدھان سبہ چھتر میں سے سب سے جیادہ متوں سے آپ سب لوگوں نے بھارتی جنتا پارٹی کو آدھانی عدیت جی کے نترس میں دیشائے ان کا میں آدھانی بیڈی سرما جی کا ہار دیکھ ابھی نندن اور سواگت کرتا ہوں ہمارے پردیش کے لوگ پریے ہمارے کرسی کلیان منتری آدھانی کمل جی کا میں بہت بہت ہار دیکھ ابھی نندن اور سواگت کرتا ہوں آج کے سب سے جیادہ متوں سے آپ سب لوگوں نے بھارتی جنتا پارٹی کو آدھانی عدیت جی کے نترس میں دیشائے ان کا میں آدھانی بیڈی سرما جی کا ہار دیکھ ابھی نندن اور سواگت کرتا ہوں ہمارے پردیش کے لوگ پریے ہمارے کرسی کلیان منتری آدھانی کمل جی کا میں بہت بہت ہار دیکھ ابھی نندن اور سواگت کرتا ہوں آج کے اس کاریکم میں یہاں منت پر اپس تھے ہمارے آدھانی سانسج جی کا ہار دیکھ ابھی نندن اور سواگت ہمارے آدھانی پورو منتری آدھانی رامپال سنگی آدھانی پورو منتری ہمارے شریپٹوازی ہمارے پورو بدائک آدھانی چوہان صاحب جلا بھارتی جنتا پارٹی کے ادھیک جی جلا پنچائت کی ادھیک مہود ہے جنپت کی ادھیک مہود ہے آپ سب کا منت پر آج رائشین کی اور سانچی ویدان سوچے تو سمپور جلے کے کسانوں کی اور سے میں ہار دیکھ سواگت اور ابھینندن کرتا ہوں آدھانی مکھو منتری جی آپ کے نیترت میں جو ابھی اپچنا ہوئے تھے اس میں پورے 28 اپچنا میں آپ کے اوہان پر آپ کے نیترت میں اس شیط کی جنتہ نے 64000 متوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کو اور مجھے آسیرواد دیا ہے میں سب سے پہلے تو ہاتھ جوڑ کر سبھی اپس کیونکہ چناؤں کے بعد یہ سب سے پہلی سوا بڑی سوا رائشین میں یہاں آئی جویت کی جا رہی ہے میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر پرنام کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو اور مجھے آدھنی مکھ منتری جی آدھنی عدیق جی کے نتر تمہیں جو اتنا سمرشن دیا ہے میں جیوان کی انتن سانس تک جب تک میں جیویت رہوں گا اس کو کبھی بھول نہیں پاؤں گا جو آپ لوگوں جے پردیس میں آدھنی مکھ منتری سری سی 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 رات سن جی چوہن جی کو میں بہت بہت دھنوا دینا چاہتا ہوں کہ جو پورے پردیس کے لوگوں کے لیے آپ جو سولہ سو کروڑ کی راشی کسانوں کے لیے جن کے عطی برشتی کے قارن اور ہمارے لگ پچاس ہزار کسانوں کے خاتوں میں سولہ سو کروڑ کی راشی آج یہاں پر کر رہے ہیں اسی کے ساتھ میں کرسی کلیان ویوہاق کے اور ادیان کی ویوہاق کے ستر کروڑ کی یوجناوں کا سبار رم آپ یہاں پر کر رہے ہیں میں زیادہ سمائیں نہیں لینا چاہوں گا مکھومنتری جی زیادہ سمجھ نہ لیتے ہوئے میں اس چھتر کی جنتہ کی اور سے آپ کا بہت بہت حرد سواگت کرنا چاہتا ہوں اور جنتہ سے یہی میں نویدن اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو حسیر واد دیا ہے اس چھتر کے وکاس کے لیے کوئی کوئر قصر بانکی نہیں رکھیں گے آج مکھومنتری اس لیے سیدھے اب ہم بلا رہے ہیں ہمارے اکرشی کلیان منطری شری کمال پٹیل جی کو بیائیں گے سنکشت میں اپنے گار ویکت کریں گے اس کے بعد پردیش اتھیکش مہودے بولیں گے اور پھر مکھی منطری جی کے ساتھ پردان منطری جی کے پاس چلیں میں کہوں گا جائے جوان جائے کسان آپ کہیں بندے ماترم جائے بل رام جائے جوان جائے کسان جائے جوان جائے کسان بھارت ماتا کی آج رائے سین کی اس پویتر ماتی پر گاؤں گریب اور کسانوں کے مسیحہ بہنوں کے بھئیہ بچوں کے ماما یوہوں کے ہردی سمراج اور گریب ماتا پتا کے سربن بیٹا اور مد پردیس کو سوانیم پردیس بنانے والے اور مد پردیس کو آتم نربر بنانے والے ہمارے لالے مکھے مندری مامنی سیورا سن چوہان جی کا میں آپ سب کسانوں کی اور سے مات بہنوں کی اور سے ہر سواغت بندن کرتا ہوں اور آپ سب سن یو دن کرتا ہوں کی کھڑے ہو کر جور دار تاری بجا کر ان کا بین ان کر ایک بار کھڑے ہو کر بھارت مات کی آج کے کار کم کی عدی کر رہے بھارتی جنت پارٹی کے یسوسوی پردیش عدی 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 اور سانسد خجراؤ سے میرے بھائی جن کے کسل نیتت میں چار طرف کمل کا پھول کھلا ہے اور رائے سین میں 34 ست حج سے بھی حدیق بور سے پرابو رام جی جی تے ایسے ویڈی سر مات جی کا ہمارے عدی سانسد مہدے اور آج مہا کسان سمیلن محپستیت کسان بھائیوں ماتوں بہنوں یوہ ساتھیوں پترکار میتروں آٹھ مہینے ہوئے ستہ پریبرتن ہوئے پندرہ مہینے اپنے کانگریس کا کوش آسن دیکھا ہے اور اس کا پریندی آج دیکھی اپنے کی چنہ آئیوگ نے مدی پردیس کے بھرشت تم مکہ منطری کے او ایس ڈی پی سب کے خلاب ایف آئی آر درجی کرنے کے لئے پی و کو کہا ہے اور ماننی شیورا سنگ جی نے اس کوش آسن کا اور بھارتی جنت پاڈی نے اند کیا اور گاؤں گریب اور کسانوں کو رہات دلائی اور ان آٹھ مہا کے اندر شیورا سنگ جی کے مکہ منطری بنتے سہی آٹھ دن میں کسانوں کا آڈھارہ کا بھیمہ خریب کا اور ربی کا جو کنلی مار کر بیٹھے تے کمال ناجی وہ پیسہ جمع کیا بائیس سو کروار اور باتیس سو کروار سے بھی ادھ کسانوں کے خاتوں کے اندر ڈالی اور کسانوں کو رہات کی سانس دی یہی نہیں رکھے انیس کا بیمہ بھی جو کمال ناجی نے نہیں دیا تھا پردیس کا حصہ ماننی مکہ منطری کے نیتوت میں جمع کر آیا اور مجھے بتاتے ہو آج خوشی ہو رہی ہے کہ بیمہ کمپنیوں نے پیتالیس سو کو سو 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 کیا تھا لیکن ماننی سیورا جی کے مارد سر میں اور میں نے بیمہ کمپنیوں کی ہر سفتہ میٹنگ لی کسانوں کی جو سکایت آئی کمل سو دا کے اندر میں اس کی چار سو پچیس کرو روپے ہم جمع کرا چکے ہیں یہ ستہ پریورتن اور کسانوں کی ہتے سی سرکار اور آج ماننی مکھے منتری جی کسی ورس خریب کی جو فصل خراب ہوئی سویا بین کی جو کیڑ بیادی سے اپھلن سے اور اتی برشتر سے اس کا سولہ سو کرو روپیہ آج کسانوں کے خاتوں میں جائے گا اور ابھی تو یہ پہلی قسط ہے آنے والے سمجھ میں ہم اور دیں گے اور اس سال کا سویا بین فصل کا بیمہ بھی لگ بھگ آٹھ ہجار کوئں کے اسپاس کسانوں کے خاتوں میں آئیں گے کانگریس نے کسانوں کو دھوکا دیا دو لاکھ کے کرجے اکمات کرنے کا ستہ تات کی لیکن جب نہیں کیا تو کسانوں نے ایسا دھکا دیا کہ ہمیشہ کے لیے کانگریس ختم ہو گئی اور اس لیے میں مانی مکھے منتر جی کا بھی نندن کرتا ہوں آپ کے رائے سین سہی آر جی لے ہیں جہاں چنہ تیورہ مکس ہوتا ہے اور جب آپ سمر تنمول پہ بیچ جاتے تھے تو خریدی نہیں ہوتی تھی مانی مکھے منتر جی کے مار دسن میں کسی بھی بھانگ نے ایک لاکھ پیتالیس ہیار سے بھی کنٹل چنہ ہم نے بدل کے دیا ہے جس میں ایک بھی تیورانی رہے گا اور 32 کور کی سب سی ڈی بھی آپ کو دیا ہم نے دیتت میں ہم سب سانت ہیں اور پردھان منتری جی نے جو کانون لے کر آئے تو کسانوں کا تدبیر اور تصویر بدلے گی ایک بار پھر میں مانی مکھے منتری جی کا بھی نمی کرتا ہوں بھارت بہت بہت دنیوائد مانی کرش منتری کمال پٹیل جی اور آدھر کے ساتھ ہا منتری تھے پردیش بھاج بھاج مانی سانسد مہد شریف شرم شرم جی زور دار تالیوں سے آئیے ابھی شرم صاحب کا بھارت بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی آج اس کسان سنبیلن میں ہم سب کا سو بھاج ہے کہ اس دیش کے ایس پردھان منتری مانی نرند مودی جی آج اس مدھ پردیش کے لاکھوں کسانوں کو سمبود کرنے کے لئے آج برچولی ہم سب لوگوں کو سمبود کریں گے اس لئے میں چاہوں گا کہ مانی پردھان منتری جی کا اور ہمارے سوسی مکہ منتری مانی سیوری سین چوہ جی کا جوڑدار تعلیوں سے محمی ننمن اور آج اس افسر پر سواگت کرتے ہیں اس افسر پر اپسے سمپور منت اور آئی سین کے آج جو کسان آج یہاں پر اپستی تھے اور مدھ پردھان کونے کونے میں 23,000 پنچائتوں کے اندر جو کسان بھائی سبھی لوگ آج مانی پردھان منتری و مانی مکہ منتری کو سننے کے لیے آج پورے 23,000 پنچائتوں میں جو لوگ اپستیت ہیں میں آپ سب کا بھی آج اس سب سر پر عوی ننمن کرتا ہوں سب پنچائت میں اپستیت کسان بھائیوں کا میترو مانی پردھان منتری جی کو ہم سنیں گے ہمارے مانی مکہ منتری جب نی بات کہیں گے میں تو ایک دو بات کہہ کر کہ آج پورے دیش کے اندر مانی پردھان منتری جی کے نیتر تمہیں مانی مکہ منتری جی جو کیسی قانون بنے جو دیش کا کسان جس پرکار سے مانی پردھان منتری جی کے ساتھ کھڑا ہے مانی مکہ منتری جی کے ساتھ کھڑا ہے اسے مانی پردھان منتری جی کو اور مانی مکہ منتری اور بھارت جن پار ٹی کے نیتر میں ہردے سے بہت بہت بدھائی اور سب کام رہے آج کے سب سر پر دینا چاہتا ہوں مطر میں پوچھ رہا چاہتا ہوں کہ جب کسان جاتا ہے منڈی کے اندر تو منڈی کے اندر جا کر کے کسان جب فصل بیچنے کے لیے جاتا تھا تو بیاتاری کسان ان کے اندر جو کسان بندو ہیں اور پورے 23,000 پنچائتوں کے اندر جو لوگ آج اس کسان سنبیلن کو سن رہے میں مطر آپ سے پوچھ رہا چاہتا ہوں کہ کوئی جھوگ پتی اگر اپنے پروڈکٹ کی قیمت تیہ کرتا ہے تو اس قیمت کو تیہ کرنے کا ادھکار اس ادھکار پتی کو ہوتا ہے اگر کوئی چھوٹا کاریگر اپنی کوئی بھی چیز بناتا ہے تو اس کی قیمت تیہ کرنے کا ادھکار اس کو ہوتا ہے یہ اس کا فنڈیویٹل رائٹ ہے لیکن میں کسان بھائیو آج پورے مدھی پردیس کے اندر آج میں آپ مدھاریگر کو اپنے بنانے والے اس چیز کو اس کی قیمت تیہ کرنے کا ادھکار ہے تو جو کسان گرمی سردی برشات اور اتھک محنت کر کے اپنے فصل کا اتفادن کرتا ہے تو کیا کسان کو اپنی قیمت تیہ کرنے کا ادھکار ملنے چاہیے کہ نہیں ملنے چاہیے بتائیے ماننی مکھوندری کے ساتھ آج ہم پوچھنا چاہتے ہیں ملنا چاہیے اگر نہیں ملنا چاہیے تو مطر اس قانون کے اندر ماننی پردھان مندری نے یہی تو تیہ کیا ہے کہ جو کسان ہے جو دیس کا اند داتا ہے یہ اند داتا بھی جو محنت کر کے اپنی پسل کا اتفادن کرتا ہے تو اس کسان کو بھی آجادی ملنی چاہیے جو کسان آڑتیا اور ان دلالوں کے چکر میں جبڑے میں پسا رہتا ہے ماننی پردھان مندری نے ان قانون کے مادم سے ان جبڑوں سے کسان کو باہر نکال آئے میں جو کسان پسل کا اتفادن کرتا ہے اور جو کنجیمر ہے اس کے بیچ آڑتیا اور یہ جو اس پرکار کے لوگ جو کام کرتے ہیں دیس کے اندر یہ ریکارڈ ہے 2.5% پیسہ ان آڑتیوں کے پاس چلا جاتا ہے 33 33 33 کروڑ روپے 33 33 کرو روپے ان لوگوں کے پاس گیہوں اور دھان جو ہم بیشتے ہیں ان میں 3300 کروڑ روپے کیبل آڑتیوں کے پاس جو بیچ میں بیٹھر کے بکیولی بنتے ہیں ان کے پاس چلا جاتا ہے تو مطروں میں پوچھ رہا چاہتا ہوں ماننی پردھان مندری نے 3300 کروڑ روپے اور 2.5% پیسہ جو ان آڑتیوں بکیولی کے بیش جاتا تھا اگر اس کو کسان کی قیمت میں جائے گا تو کون سا اپراد ماننی پردھان مندری اور بھارتی جنت پارٹی کی سرکار نے کیا ہے اس لئے مطروں آج اس کسان سمبرن کے افسر پر میں آپ سب لوگ اس کہنا چاہتا دیش کے اندر ماننی پردھان مندری جی کے نیتر تمہیں اور مدھ پردیش کے اندر ماننی مکھ مندری سیغرا سن چوہان کے نیتر تمہیں مطروں جس پرکار سے کسانوں کو سمبرد اور سمپن بنانے کا کام کر رہے آج کا جو عبیان ہے آج اس عبیان میں کسانوں کو راحت کی راسی سولہ ہجار کروڑ روپے ایک سولہ سو سولہ سو کروڑ روپے ایک کھلک کے مادیم سے آج مدھ پردیش کے 35 لاک کسانوں کے گھاتے میں جائے گی ماننی پردھان مندری نے دیش کے اندر 17 ہجار کروڑ روپے جس پرکار سے کسانوں کو کسان سممان ندھی کے بات جم سے تو مدھ پردیش بھی کم نہیں پڑھ تا ماننی مکت مندری نے کہا کہ ماننی پردھان مندری جی جو گریبوں کے کسانوں کے بھزی ہیں اگر انہوں نے کسانوں کو کسان سممان ندھی دی ہے تو مدھ پردیش کی سرکار بھی پیچھے نہیں ہٹ چار ہزار روپے مدھ پردیش کے اندر کسانوں کو سممان ندھی دے کر کہ میں پیسہ ڈال لے کام کیا ہے اسے مطور آج سب لوگوں سے اندروت کرنا چاہتا ہوں سمیں بہت کم ہے ماننی مکہ مندری جی اور ماننی پردھان مندری جی کو سننا ہمارے لئے بہت آورش کے آج کے اس پورے تیئیس ہزار پنچائتوں کے اندر جو ہمارے لوگ بیٹھے ہیں ان سب سے میں ان روڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ماننی پردھان مندری جی کے دورہ بھارتی جنت بھارتی کی سرکار کے دورہ جو تین قانون بنے ہیں ان قانون وں کے سمر تھن میں ہم سب لوگ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے ہیں تو جڑا آباز بلند کرنی چاہیے جہا دونوں ہاتھ اٹھا کر کے ہم کو ماننی پردھان مندری جی کو جو ہم کو تھوڑی دیر میں سمبودت کریں گے چیز ہزار پنچائت میں بیٹھے ہوئے سبی لوگوں سے میند کرتا ہوں کہ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر ماننی پردھان مندری جی کے ان قانون وں ریموڑ پریڈٹ کار دو ہزار پشوپالا کے ورمچھلی پالا کرشکوں کو کسان پریڈٹ کار ڈیڑھ لاکھ روپے کی راشی اور اب خریف دو ہزار بیس کی فصل کی شتی جو ہوئی تھی اس کی سولہ سو کروڑ روپے کی راشی کے وطرن کا پرارمب ایک کلک کے ساتھ پینتیس لاکھ پچاس ہزار کسانوں اسی سمیں یہ کار آرمب ہو رہا ہے اور اب کسانوں کے کھاتے میں اب سے پیسے پہنچنا شروع ہو رہے ہیں مانینی مکہ پنتری مہدے نے اپنے کرکملوں سے اس کاری کی شروعات کی ہے مانینی مکہ پنتری جی کا منش کی اور سے آپ سبھی کی اور سے بہت بہت دھنیواز کہ آپ نے اپنے کرکملوں سے یہ کاری کیا اور اب بہت آدھر کے ساتھ ہم مانینی مکہ پنتری جی کو ادھر بودھن کے لیے بلا رہے ہیں ولیہ بھارت ماتا کی یہ آواز وہاں تک جانا چاہیے دلی تک جہاں کسانوں کو بھرمت کرنے کا کام کانگریس اور کچھ رائنے تکڑل کر رہے ہیں ہم سب پردھان منطری نریندر موڈی جی کے ساتھ ہیں تینوں کرانتی کاری قانون کسانوں کے حط میں لاغو کیے گئے ہیں حضر بہنوں اور بھائیوں آپ کی آواز تینوں کرانتی کاری قانون کسانوں کے لاغو کیا تینوں کرانتی کاری قانون کسانوں کے لاغو کیا ہمارے نیتا آدھنی رامپائی سینجی ہمارے لوگ پیئے سانسط آدھنی رمکان بھارگو جی ہمارے ورشت نیتا بھائی سورینر پٹوا جی جلا پنچات کا دکھ بہن انتا جی جلا دکھ ہمارے آدھنی ڈاک ساب من پر وراجمان رامپائی سینجی منین جی سبھی ورشت نیتا ساتھی اور یہاں قصد دور دور تک دکھائی دے رہے ہیں میرے کسان بہنوں اور بھائیوں روج خود کو کھیتوں میں کھیچنے والے فصلوں کو کھون پسینے سے سینچنے والے خل اور قدال میں مگن رہنے والے سردی گرمی اور بارس سہنے والے دھرتی کا سینہ چیر کر امیدوں کے بیج بونے والے دنیا کا پیٹ بھرنے کی خاطر چین سے نہیں سوڑے والے جو ہریالی اور خسالی کے لیے دن رات کل میں مگن رہنے والے جو ہریالی اور خسالی کے لیے دن اور رات کام کرتا ہے ایسے کسان بہنوں اور بھائیوں کو سیورا سنگھ چوہان ہاتھ جوڑ کے سی جھکا کے اور کئی بار میں گھٹنا ٹیک کا پرنام کرتا ہوں تو کانگریسیوں کو جلن ہوتی ہے لیکن آج پھر گھٹنا ٹیک کے کسان بھائیوں اور بہنوں کو پرنام کروں گا میرے پہنوں اور بھائیوں آپ سب کا وشواس ہمارے اوپر ہے آج ایک ہی بات میں کہنا چاہتا ہوں جو وشواس آپ نے برکش کیا ہے جان بھلے ہی چلی جائے لیکن یہ بھائیتی جنتہ پائیٹی کی سرکار آپ کا وشواس بے کوپنے دے گی آپ کا بھروسہ بھنگے نہیں ہونے دے گی نرینڈر موڈی جی آج بھارت کے پردان منتری ایسے یا سسوی نیتہ جو ایک بیوپسالی گورپسالی سمپن اور سمرد بھارت کا نرمان تو کری رہے لیکن آج میں کہنا چاہتا ہوں کسانوں کے سب سے بڑے ہتے سی اگر آج کوئی ہے ہندوستان میں کوئی نیتہ ہے تو ان کا نام ہے سریمان نرینڈر موڈی جی کسانوں کی آج دھگ نہ کرنا ان کا جد ہے ان کی جنون ہے ان کا ججوہ ہے اور اس کے لئے ایک نہیں کئی قدم انہوں نے اٹھائے اور یہ پردان منتری ہے نرینڈر موڈی جی جنہوں نے پردان منتری فصل بیما یوجنا بنائی کہ انگریس کے جمانے میں تو اتھنی نہیں ملتی تھی فصل خراب ہو جاتی تھی بتاؤ ملتی تھی یا بتاؤ ارہ جوہر سے بتاؤ ملتی تھی کیا تو دھان منتری جی نے فصل بیما یوجنا بنائی اور آج میں بتاؤں گا کہ کتنی راسی مدھپنیس کے کسانوں کو یوجنا کی انترگت مل رہی ہے چھوٹے چھوٹے کسانوں کی کب کس تحچنتا کی تھی اور یہ نرینڈر موڈی جی ہے جن نے تحقیہ ہے کہ کسان بھائیو ہر سال تمہارے کھاتے میں چھے ہزار روپیہ پردھان منتری کسان سمان ندھی کے ڈالے جائیں گے سیدھے ڈالے جائیں گے بتاؤ کانگریس نے کبھی دیا جاؤ پیچھتا جوہر در سے بھی جوہر سے بتاؤ دیا ہے کیا کانگریس کے لوگ کہتے تھے یہ چھے ہزار کیا ہوتے ہیں ارے تمہیں کیا پتا ایک اکڑوالا آدھا اکڑوالا پاو اکڑوالا دھنو کرلا منو پنا اس کو پتا ہے کہ چھے ہزار روپیہ ضرورت میں کیا ہوتے ہیں میرے بہنوں اور بھائیو چھوٹے چھوٹے کسانوں کی چتہ کی پردھان منتری کسان سمان نہیں دی یوجنا انہوں نے پرارمب کی یہ نرینڈر موڈی ہے پہلے بینک سے کسانوں کو کر جانے ملتا تھا یہ سریمان نتل بہاری بات پہی جی اور نرینڈر موڈی جی کا اپہار ہے کہ کسان بھائیو تمہیں کسان کریڈٹ کارڈ بنا کے دے دیئے دو ناٹ کروڑ روپے کرلو ریائیٹی دروں پہ آج کسانوں کو ملتا ہے تو نرینڈر موڈی جی کے کارن ملتا ہے بولو ملتا ہے کی نہیں ملتا ہو تو موڈی جی ابھی آنے والے لیکن تعلی بجا کے موڈی جی کا بھی دندن کیجئے سواگت کیجئے یہ نرینڈر موڈی ہے اگر کسان کی فصل خراب ہو جائے تو راحت کی راشی کسانوں کو دلوانے کا کام کرتے ہیں یہ نرینڈر موڈی ہے جن نے تہہ کیا کہ ہم کھیتی کا انفرسٹرکچر بنانے کے لیے ایک لاکھ کروڑ روپے کی زبستہ کریں گے تاکہ کسانوں کو ساری سویدھا بل جائے اور یہ نرینڈر موڈی ہے اگر میں ہوں تو گھنٹوں ان کی اپلپتیاں سنا سکتا ہوں لیکن سمیں کی سیمہ ہے میں کسان قانونوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں آج کل بڑا حلہ مچا رہے ہیں کانگریز کے لوگ کسان قانون اس کو لے کے آندولن کر رہے ہیں میرے بہنوں اور بھائیوں میں کیا ہے کسان قانون کسان قانون نمبر ایت پہلے ہم کے اول اپنی فصل بیچ سکتے تھے منڈیوں میں منڈی کے باہر کسی کسان نے بیچ دی اور کسی بیاپاری نے خرید لی تو سامت آ جاتی تھی ٹرک پکڑ لیا جاتے تھے منڈی ٹرک کی چھوڑی کر لی منڈی کے باہر کیسے بیچ دیا ارے نریندر موڈی جی نے اکرانتکاری فیستہ کیا اور منڈی میں بھی ہم جانتے ہیں لائن لگیے ملو بیاپاری اٹھاتا مال ہمارا ایسے ایسے اور کہتا جا پندہ سر روپہیاں میں دے جا آپ کے ساتھ منڈ پور آ جیا ٹیکر ٹاری لے کے آگیا آناج بھر کے آگیا کہاں جائے اونے پونے دام پہ بینچ کے جانا پڑتا تھا میرے بہنوں اور بھائیوں موڈی جی نے کیا کیا موڈی جی نے تہہ کر دیا کہ کسان کی مر جی وہ چاہے تو منڈی میں بیچے اور وہ چاہے تو منڈی کے بہار بیچے آج مجھے بتانا اگر کوئی بیاپاری میرے گھر پہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تین ہزار روپیا کنٹل تمہاری دھان کھری دوں گا تو بتاؤں میرے گھر پہ مجھے اپنی دھان بیچنے کا دکار ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے پیچھے تک جو اور سے بتاؤں دائم آئے سے ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے ابھی تک یہ ادھکار نہیں تھا موڈی جی نے ادھکار دیا چاہو تو منڈی میں بیچو منڈی بند نہیں ہوگی منڈی اور ڈھنگ سے چلے گی کانگریشی آسو بہاریں کہتے ہیں منڈی ڈھپو گئی بتاؤں منڈی ڈھپوئی ہے کیا منڈی بھی چالوں رہے گی لیکن کسان گھر پہ بیچ دے کھیپ میں بیچ دے پرائیویٹ منڈی کھولے تو وہاں بیچ دے کوئی اگر فوڈ پروسیسر دعوت جیسا آتا ہے تو اس کو بیچ دے کوئی ایکسپورٹر اگر آتا ہے تو اس کو بیچ دے جو مجھے زیادہ دام دے گا میں اس کو بیچوں گا اپنے گھر پہ بیچوں گا اپنے کھیپ پہ بیچوں گا بتاؤ اس میں کوئی بڑائی ہے کیا ادھر سے بھی بتاؤ کوئی بڑائی ہے کیا تو کائے کے لئے گھر جا لیوان سورے رہے کانگریشیو ارے تمہارے جمعانے میں تو منڈی میں بکی تو بکی نہیں تو جاؤ موڈی جی نے سطنتر کر دیا کسان کو کہ تمہاری مر جی جہاں اچھے دام ملے بہا بیچوں دیس پہ بیچوں پورے راج میں کہیں بھی بیچوں یہ سطنتر تا اگر کسی نے دیا ہے تو ان کا نام ہے سریمان نرینڈر موڈی جی جہاں اچھی قیمت ملے گی بہا بیچیں گے تو آج مجھے اب بتاؤ یہ کانون اچھا ہے کی بڑا ایسے نہیں جڑا جھوڑ سے بلند آباز میں بتاؤ اور یہ کانون اچھا ہے کی بڑا ہے تو نرینڈر موڈی اچھے ہیں کی بڑے ہیں تو تالیاں بجا کے نرینڈر موڈی جی کا ونندن کیجئے سواگت کیجئے اس میں کیا بگڑیا کسانوں کا کوئی بتائے اب کانون نمبر دو موڈی جی نے کہا کہ کسان کو بوتے سبیں قیمت پتہ شاید کتنی ملے گی اور اگر کوئی بیپاری آتا ہے کوئی کمپنی آتی ہے اور وہ کہتی کہ بوتے سمیں اور بوتے سمیں کہے کہ میں چار ہزار روپے تمہارا سویابین کھڑو دوں گا چار ہزار روپے کنٹل بوتے سمیں پتہ چل رہا ہے آج تو جوہاں ہے بویا تو چھہ ہزار روپے کنٹل کارٹ کلا ہے تو دو ہزار روپے کنٹل مر گئے بھیا اگر بوتے سمیں پتہ چل جائے کہ یہ ریٹ ملیں گے اور وہ ریٹ مجھے پورے گا تو بتاؤ کسان کو یہ عدکار ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے پیجھے تک بتاؤ ہونا چاہیے کی نہیں یہ کانٹریکٹ فارمی اب اس پر آسو با رہی اور میں کہہ رہا ہوں پیپریہ میں ایک رائز کمپنی نے دلی کی فارچو رائز کمپنی ایک کسان سے سمجھوتا کیا کہ تین ہزار روپیہ کنٹل دھان گھری دیں گے بعد میں بدل گیا پھر اس قانون کے تحت تین ہزار روپیہ کنٹل اس کو دینا پڑا دینا پڑا دینا پڑا دہباری بدل نہیں سکتا لیکن کسان کی قیمت اگر پڑ جائے تو اس سمجھوتے سے کسان باہر نکل سکتا ہے اور زیادہ ریٹ پہ بھی بین سکتا ہے تو میں آج آپ سے پوچھتے چاہتا ہوں بتاؤ یہ قانون اچھا ہے کی بڑا ہو پیچھے تک اچھا ہے کی بڑا ہے تو موڈی جی نے اچھا کیا کی بڑا پھر تالی بجا کے موڈی جی کا سواگت کرو اور تیزرا قانون تیزرا قانون ہے کہ ابھی تک بیعہ پاریوں پر سٹارک لیمٹ لگی تھی پیاز بولے چالیس کنٹل خریدو گے چنا بولے پچاس کنٹل خریدو گے جہوں بولے سوکنٹل سے زیادہ نہیں رکھو گے یہ اسٹارک لیمٹ کے قارن بیعہ پاری کم گھریتا تھا تو چیزوں کی قیمت گھت جاتی تھی موڈی جی نے کہا کوئی اسٹارک لیمٹ نہیں جتنی مرضی خریدو گے اور جب زیادہ خریدو گے تو بتاو قیمت بڑھے گی کی نہیں اورے جوار سے بتاو بڑھے گی کی نہیں قیمت بڑھے گی تو آپ بتاو موڈی جی نے اچھا کیا کی بڑھا کیا اور جوار سے اچھا کیا کی بڑھا کیا تو ایک بار پھر تعلی بجا کے موڈی جی کا سواگت اب یہ تین قانون کوئی بتا دے اس میں بڑھا ہی کیا ہے اور وہ رو رہے گھرے آلی وہاں سوا رہے ہیں کانگریل والے اے راہ البابا اے کملنات اے دیکھو جی سین تمہارے تائم تو گڑھوں میں سڑک تھی کہ سڑک میں گڑھا پتہ نہیں چلتا تھا ارے ان کے تائم بجلی ملتی تھی کیا بتا دو سچائی کی بیوستہ تھی کیا بتا دو راہت کی راسی دیتے تھے کیا فصل بیما یوجنا دیتے تھے کیا اب آنسو وہاں رہے ہیں اور وہ وہاں رہے ہیں راہل بابا جن نے کھیتی کسانی کبھی دیکھی نہیں گاؤں گاؤں کی گلیاں کھیت کھیت کی پگدنڈیا کیچا دھول دیکھی نہیں ارے جن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ گڑھ گنے کے رستہ بنتا کی مسین میں سے نکلتا ہے آلو جمین کے نیچے ہوتا ہے کیوں پر ہوتا ہے یہی پتہ نہیں بھائی آتو وہ رو رہے ہیں ارے کملنات راہل گاندی اپواس کریں گے اپواس بولے کائے کا اپواس کروگے کائے کا اپواس کروگے تم ارے اپواس بہت ہی تم پشتہ تاپ کرو پشتہ تاپ تم تھے جنہوں نے کرجہ معافی کا بادا کیا اور دھوکہ دے دیا کسان کو بولو دھوکہ دیا کی نہیں دیا ارے ریگولر ڈیفائٹر بنا دیئے بچارے اب بیاج کی گتھیاں منڈی پہ پڑی پریسانے چنتا مت کرو رہے کسان بھائیو یہ بیاج کی گتھی کملنات کانگریس راہل گاندی نے رکھی ہے ماما سیورا سنگھ چوہن نیچے اتارے گا یہ ریگولر کا ڈیفائٹر کرنے والے فصل بیمہ کی راسی کھا گئے یہ کمل کرسی منطری ہمارے یہاں بیٹھے کرونا کال میں مکہ منطری بنا فائل دیکھی تو کملنات دادا بائیس سو کرو روپیہ فصل بیمہ لوگ نہیں کے کھا گئے جمعی نہیں کیے اور یہ کسانوں کو فصل بیمہ نہیں ملی میں نے کرونا کے سنگکت کے کال میں بائیس سو کرو روپیہ جمع کر کے اکتیس سو کرو روپیہ سیدھے کسانوں کے کھاپے میں دلوانے کا کام کیا وہ کھا گئے تھے ہم نے باپس دے دیا اکتیس سو کرو روپیہ اور اس کے بعد ربی کی اور خریب کی دوزار انیت کی فصل بیمہ یوجنا کی راسی کا پریمیم جمع نہیں کیا تھا وہ پریمیم جمع کر کے پھر کسان کو چار ہزار چھے سو اٹھاسی کرو روپیہ پھر دلوائے سنو کم اللہ اور سنو دکھو جیسی جب سے آج بینے سے میری سرکار آئی ہے بھارتی جنتہ پائٹی کی پردان مندری فصل بیمہ یوجنا کے انترگرد پردان مندری فصل بیمہ یوجنا کے انترگرد اب تک آج ہزار چھے سو چھالیس کرو روپیہ کسان کے گھاتے میں ڈال چکا ہوں بھلو کانگریس نے کبھی دیا تھا کیا اے تم تو پسچا تاب کرو پردان کی بھصلوں کے بیمہ کی راسی سو کروڑ روپیہ کسان کے گھاتے میں ڈالی ہے تم نے تو سرکاری سہکاری بینکوں کی حالت گھراب کر دی تھی ان کی اس ستی سرہرنے کے لیے آج سو کروڑ ہم نے ڈالے اور کمل ناس تم نے تو فرجی پرمائی پتر کر جا ماپی کے باڑھ کے بینکوں کو پیسہ ہی نہیں دیا رہے اب وہ بینک کہ رہے ماما تم دیالو تم ہی چکا دو ان بینکوں کی ہم حالت دی کر رہے ہیں مکہ منتری پردان منتری جی نے کسان سمبان نہیں دی کے چھہ ہزار روپیہ دینے کا اکھیاستہ کیا کمل ناس جب آپ دو تم نے سوچی نہیں بھیجی سوچی نہیں بھیجی تمہارا جاتا کیا تھا ارے ہنگ لگے نا پھٹ کری رنگ چوکھا پیسہ کسان کے خاتم میں آنا تھا لیکن انہیں پاپ کیا ہم نے وہ سوچی بھیجی ہے دھتر لاکھ کسانوں کی اور اس لیے اس یوجنا کے انترگت اب تک چھہ ہزار آٹھ سو پنزہ کروڑ روپیہ کسانوں کے خاتے میں آ چکا ہے اور جب وہ سوچی ہم بنا رہے تھے تب دل میں یہ بیچار آیا کہ ماما چوتھی بار بن گیا رہے چار ہزار تو بھی ڈال دے کہہ کو کنجوسی کر رہا ہے تو چھہ ہزار میں چار ہزار اور جوڑ دی ہے اب سیدھے ہو گئے دوست ہزار بولو اچھے کیا کی برا کیا اور اس حساب سے سیٹیس سو کروڑ روپیہ ہر سال کسان بھائیوں آپ کے خاتے میں ڈالوں گا خریب کی بھصلوں کا جو نقصان وہ سوہ بھی ان کا یہاں بھی آیا تھا رائشن ساتھی گہ ردگن تب میں نے کہا تو میرے پورے پردیس کے کسان بھائیوں گھورانا مت راحت کی راسی پوری پوری دوں گا اور آج راحت کی راسی کے سولہ کروڑ روپیہ ڈالنا شروع کیے ہیں پندرہ دن کے اندر سب کسانوں کے خاتے میں پہنچ جائیں گے پہلی کسٹ سولہ سو کروڑ پھر ڈالوں گا ہر مہینے ڈالوں گا چھنتہ مت کرو کانگریس کے راج میں ملتے تھے کیا بتاؤ ارے گیگڑ کر دوں گا چھنتہ کائے کو کرتے ہوں یہ پیسزر الگ ڈالیں گے گیہوں دھانجوار واجہہ چنہ سر سوہنے فصلوں کے اپارجن پہ 35,000 کروڑ روپیہ کسانوں کے خاتے میں ڈالیں بجلی کنیکشن کی سبسٹی 4,804 کروڑ روپیہ دیتے ہیں آج مہینے میں 8,000 کروڑ روپیہ کی نئی سچائی کی یوجنہ سوکرد کر دی وہ تو کھا گئے تھے سچائی کی یوجنہوں کا پیسہ ہم نے پھر سوکرد کر دی اور 0% بھی آج پہ کر جا پھر چالو کر دیا کسان بھائیو چنتہ مت کرنا اس کے بھی پاس سو پچاس کروڑ روپیہ ہر سال دوں گا اور یہ میں گن رہا تھا کہ کتنے پیسہ ہو گئے تو یہ راسی کل ملا کے ہوتی ہے راہل گانڈی سن لو کملنات دادا سن لو دگی راجہ سن لو یہ آج مہینے میں پردھان منتری نریندر موڈی جی کے آسی رواز سے ان کے سہیوگ سے یہ کل ملا کے بیاسی ہجار چار سو بائیس کروڑ روپیہ کسانوں کے کھاتے میں ڈالے ہیں بتاو کانگریس کبھی دے سکتی تھی کیا اور دھانوان کی چنتہ مت کری ہو رہے لال ہو جا پی لیو سب خرید لوں گا چنتہ مت کرنا اور یہی نہیں پورا مدفدیس میں پنچہ پو میں جو سن رہے ہیں بلاکستان پہ سن رہے ہیں جنا میں سن رہے ہیں کسان بھائیو بلکل مت گھبرانا یہ خریدی جاری رہے گی ایم ایس بھی ختم نہیں ہوگی منڈی جاری رہے گی نرندر موڈی جی کا آثیرواد ہے کسان لگاتار آگے بڑھے گا اور موڈی جی کے آثیرواد سے کھیتی کو فائدے کا بھندہ بنا کر ہی ہم چین کی سانس لیں گے اس کے بینا رکنے والے نہیں ہیں اور یہ کانگریسی آسو بھا رہے ہیں کسان قانون کسان قانون کتنا جھوٹ بولو گے اے ڈھوم کرنے والوں تم دے تم کہہ رہے ہیں ایم ایس بھی کتم ہو جائے گی میں آج بتانا چاہتا ہوں میرے کسان بہنوں اور بھائیو یہ ایم ایس بھی کتم کرنے کی بات کرنے والے جب ان کی سرکار تھی تب یہ کیبل ایم ایس بھی پہ گہوں کی خریدی کرتے تھے ایک لاکھ ایس بھی جار کروڑ روپے کی ہم نے دو لاکھ سنتانیوے کروڑ کا خریدہ دھان دو لاکھ شہ جار کروڑ کی خریدتے تھے ہم نے چار لاکھ پنچانیوے جار کروڑ کی خریدی دلنچ چہ سب پہتالیس کروڑ کی خریدتے تھے ہم نے انہیں چہ سہ جار کروڑ کی خریدی تلنچ دو لاکھ چار سو سات کروڑ کی خریدتے تھے ہم نے پچیس جار کروڑ کی خریدی یہ تو خریدتے ہی نہیں تھے دائیں بائیں ہو جاتے تھے بھگ لیتے تھے چندہ مت کرنا ایم ایس بھی جاری رہے گی منڈی جاری رہے گی خریدی جاری رہے گی اور ابھی تو چھے ہزار پردھان منتری کے چار ہزار ہمارے ابھی ابھی سرکار بنی جار کروڑ کی کڑکی ہے در اور پیسہ آ جانے دو کوئی قصر کسان بہنو اور بھائیو ہم نہیں چھوڑنے بالے بھرکور کسان کو دینے کا کام کریں گے اب ایمانداری سے مجھے بتانا دل سے مجھے بتانا وہ اچھے تھے کی ہم اچھے ہیں موڈی جی اچھے ہے کی نہیں موڈی جی سے میدان میں مقابلہ نہیں ہوتا گھوڑا رہے پریسانے تو جھوٹے ایروپ لگا دو اور ایسے ایسے لوگ آندورن میں گز گئے جن کا کھیتی سے کوئی لینہ دانا نہیں ہے جو دیس توڑنے والے جو الگ آبادیوں کا ساتھ دانے والے ایسے لوگوں پہ بھروسہ نہیں کرنا یہ پورے مدب دیس کا کسان جو جہاں لاکھوں کسان آج سندا ہے میں اس سے اپیل کرنا چاہتا ہوں آؤ میرے ساتھ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے دونوں مٹھی باندھ کے کسان کانونوں کا سمرتھن کرو بول یہ بھارت ماتا کی اور جب مودی جی ابھی دو منٹ میں آنے والے اسکرین پہ آئیں گے تاب ان کے سامنے کھڑے رہ کے ہم یہ سنکل جو جہاں لاکھوں کہ مدب دیس کا کسان آپ کے ساتھ کھلا ہے میرے بہنوں اور بھائیوں چندہ مت کرنا مودی جی پردھان منٹری ہمارے نیتائیں اور ماما تو تمہارا سی وقت ہے کوئی کسر تھوڑی چھوڑوں گا اریا جمین تمہاری ہے آسمان تمہارا ہے یہ کھیت تمہارے ہے کھلیان تمہارا ہے پردیس کے وقاس میں یوگدان تمہارا ہے دانے دانے میں بسا بھگوان تمہارا ہے دن رات پر اسلامی ایمان تمہارا ہے آئیے میرے بہنوں اور بھائیوں اب ہمارے پردھان منٹری نریندر مودی جی آنے والے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دو منٹ لگیں گے ابھی دو منٹ لگیں گے تمہارے یہ جمین تمہاری ہے آسمان تمہارا ہے کھیت تمہارے کھلیان تمہارا ہے پردیس کے وقاس میں یوگدان تمہارا ہے دانے دانے میں بسا بھگوان تمہارا ہے دن رات پر اسلامی ایمان تمہارا ہے انداتا کے روپ میں سممان تمہارا ہے نظر اٹھا کے دیکھو ہندوستان تمہارا ہے مودی جی کا سنکلپ کلیان تمہارا ہے اور ہر سمیں ہر گھڑی ساتھ کھڑا دیکھو یہ سیورا سنچوہان تمہارا ہے آؤ میرے بہنوں اور بھائیوں سنکلپ لو کہ پورا مدفرے گاؤں میں گلی میں پنچاس میں بلاک میں جلے میں جو جہاں سننے لاکھوں مینور بھائیوں میرے ساتھ نعرہ لگائیے اور سنکلپ لیجئے کہ ہم مودی جی کے ساتھ کھڑے ہیں بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی مودی جی آگئے ہمارے دورہ ہاتھ اپلٹا کے دالی بلیا کہ سرکت کیجئے مودی جی کا بندن کیجئے مودی جی کا یہ بولیتا ہے جنہیں کسان کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کیا ہے بھارت کی کروہ کروڑ جنتا کے ہردہ کے ہار ہمارے مکٹ مڈی نریندر مودی ان سے بلاک کسان تیسی کوئی نہیں ہے ایک بھر دو رات اوپر اٹھا کے تعلیم جا کے سواگت کیجئے اب اندن کیجئے بندن کیجئے مودی جی آپ کا اندن ہے لاکھ لاکھ کسان کہوں گو میں آج آپ کو سننے آیا ہے اور تینوں کسان کانونوں کے پکش میں ہے کسان بھائیو بتائیے مودی جی نے اچھا کیا کی برا کیا اور جور سے اچھا کی برا کیا کسان کانون لاغو ہونے چاہیے کی نہیں تو آئیے میرے ساتھ بولئے مودی جی آگے بڑھو کسان کانون لاغو کرو کسان کانون جاری رکھو مودی جی جندہ بعد نریندر مودی جندہ بعد بھارت ماتا کی نرمدان میا کی ہر ہر نرمد اور ہمیں سیدھے ہمارے ہردہ کے ہر پردھان منطری جو زندہ ہماری چندہ کرتے ہیں کسانوں کی آئے دھگنا کرنے کا سنکل بھی جنہوں نے لیا ہے سریمان نریندر مودی جی سے پراد ذرا کرتا ہوں کہ وہ آئے اور مدفلیس کے گاؤں گاؤں میں بیٹھے لاکھوں لاکھ کسانوں کو سمبود کرے سینانی کرو پیان بھائے بھابی تیاز تمہارا ہے یہ نکت ہمارے مجھ سے ہیں سارا آکاس تمہارا ہے نبست مدد پردیش کے مہنتی کسان بھائی اور بہنوں کو میرا کوٹی کوٹی پڑام آج کے اس ویشیش کارکم میں مدد پردیش کے کونے کونے سے کسان ساتھی اکتر ہوئے ہیں رائشن میں ایک ساتھ اتنے کسان آئے ہیں ڈیجیٹل طریقے سے بھی ہزاروں کسان بھائی بھین ہمارے ساتھ جڑے ہیں میں سبھی کا سواغت کرتا ہوں بیٹے سمجھ میں اولے گرنے پراکروتی آبدہ کی وجہ سے ایم پی کے کسانوں کا نقصان ہوا ہے آج کس کارکم میں مدد پردیش کے ایسے پینتیس لاکھ کسانوں کے بینک خاتوں میں سولہ سو کروڑ روپی ٹرانسفر کیے جا رہے کوئی بیچولیا نہیں کوئی کمیشن نہیں کوئی کٹ نہیں کوئی کٹکی نہیں سیدھے کسانوں کے بینک خاتوں میں مدد پہنچ رہی ہے ٹیکنالوجی کے کارڑ ہی یہ سمجھ ہوا ہے اور بھارت نے بیتے پانچ چھے ورشوں میں جو یہ آدھون ایک بیوستہ بنائی ہے اس کی آج پوری دنیا میں چرچا بھی ہو رہی ہے اور اس میں ہمارے دیش کے یوہ ٹیلن کا بہت بڑا یوگنان ہے ساتھیوں آج یہاں اس کارکم میں بھی کئی کسانوں کو کسان کریڈٹ کار سوپے گئے ہیں پہلے کسان کریڈٹ کار ہر کوئی کسان کو نہیں ملتا تھا ہماری سرکار نے کسان کریڈٹ کار کی سویدھا دیش کے ہر کسان کے لیے اپلقد کرانے کے لیے ہم نے نیاموں میں بھی بڑھلاو کیا ہے اب کسانوں کو کھیتی سے جڑے کاموں کے لیے آسانی سے آوشک خونجی مل رہی ہے اس میں انہیں دوسروں سے زیادہ بیاج پر کرد لینے کی مجبوری سے بھی مکتی ملی ہے کروڑ اب پچھڑے پن میں نہیں بدلتے ہوئے بیشوک پریدرش میں بھارت کا کسان سبیدھاؤں کے بھاؤں میں آدھون ایک طور طریقوں کے بھاؤں میں آج سہائے ہوتا جائے یہ ستی سوکار نہیں کی جا سکتی بھاؤں ہمارے ہمارے یہاں پروگریسیو کسان بھی لگاتار کرسی کشیتر میں سدھار کی مان کرتے آئے سچ پچ میں تو دیکھ کے کسانوں کو ان لوگوں سے جواب مانگنا چاہیے جو پہلے اپنے گوشنا پتر میں ان سدھار کرنے کی بات لکھتے تھے وقالت کرتے تھے اور بڑی بڑی باتیں کر کے کسانوں کے ووٹ بطور تے رہے لیکن اپنے گوشنا پتر میں لکھے گئے باتوں کو بھی پورا نہیں کیا صرف ان مانگوں کو تہانجتے رہے کیونکہ کسانوں کی پرانت نہیں تھا اور دیش کا کسان انتجار ہی کرتا رہا اگر آج دیش کے سبھی راجویتی دلوں کے پرانے گوشنا پتر دیکھے جائیں تو ان کے پرانے بیان سنے جائے پہلے جو دیش کی کرسی ووطہ سنبھال رہے تھے ایسے مانو بھاووں کی چیتھی دیکھی جائے تو آج جو کرسی صدار ہوئے ہیں وہ ان سے الگ نہیں ہیں وہ جن چیزوں کا وعدہ کرتے تھے وہی باتیں ان کرسی صدار میں کی گئی ہیں مجھے لگتا ہے ان کو پیڑا اس بات سے نہیں ہے کہ کرسی کانونوں میں صدار کیوں ہوا ان کو تقلیف اس بات میں ہے جو کام ہم کہتے تھے لیکن کر نہیں پاتے تھے وہ موضی نے کیسے کیا موضی نے کیوں کیا موضی کو اس کا کریڈ کیسے مل جائے لگتا کرنے دیش کے کسانوں کو برگلانا چھوڑ دیجئے انہیں برمیت کرنا چھوڑ دیجئے ساتھیوں یہ کانون لاغو ہوئے چھے سات مہینے سے زیادہ سمجھ ہو چکا ہے لیکن اب اچانک برم اور جوٹ کا جان بشا کر اپنی راج ریتی جمین جوتنے کے کھیل کھیلے جا رہے ہیں کسانوں کے کندھے پر بندگ رکھ کر بار کیے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سرکار بار بار پوچھ رہی ہیں میٹنگ میں بھی پوچھ رہی ہیں پبلگ پوچھ رہی ہیں میں خود بول رہا ہوں کہ آپ کو کانون میں کس کلوج میں کیا دکھت ہے بتائیے جو بھی دکھت ہے وہ آپ بتائیے تو ان راج نیتک دلوں کے ٹھوز جواب نہیں ہوتا کھوز رہے آج جو کسانوں کے نام پر آندولن چلانے نکلے ہے جب ان کو سرکار چلانے کا یا سرکار کا حصہ بننے کا موقع ملا تھا اُس سمائے ان لوگوں نے کیا کیا یہ دیش کو یاد رکھنا جروری ہے میں آج دیش سماسیوں کے سامنے دیش کے کسانوں کے سامنے ان لوگوں کا کچھا چھتھا بھی دیش کے لوگوں کے سامنے میرے کسان بھائی و بہنوں کے سامنے آج میں کھولا کرنا چاہتا میں بتانا چاہتا ساتھیوں کسانوں کی باتیں کرنے والے لوگ آج جوٹے آنسو بہانے والے لوگ کتنے نردری ہیں اس کا بہت بڑا ثبوت ہے سوامن آثن کمیٹی کی ریپورٹ سوامن آثن کمیشن کی ریپورٹ آئی لیکن یہ لوگ سوامن آثن کمیٹی کی صفارش وں کو آٹ سال تک دبا کر بیشے رہے کسان آندولن کرتے تھے پرداشن کرتے تھے لیکن ان لوگوں کے پیٹ کا پانی نہیں لی ہلا سوامن لوگوں نے یہ سنی چھت کیا کہ ان کی سرکار کو کسان پر جان خرچ نہ کرنا پڑے اس لیے اس ریپورٹ کو دبا دو ہے ان کے لیے کسان دیش کسان نہیں انہوں نے اپنی راجنیتی بڑھانے کے لیے کسان کا سمیہ سمیہ پر استعمال کیا ہے جب کی کسان کے لیے سمیہ دم سیل کسان کے لیے سمر پیت ہماری سرکار کسان کو ان داتا مانتی ہے ہم نے فائلوں کے ڈھیر میں پھینک دی گئی سوامن آدھن کمیٹی کی ریپورٹ بہار نکالا اور اس کی صفار سے لاغو کی کسان کو لاغت کا ڈیڑ گناہ ہم نے دیا ساتھیوں ہمارے دیش میں کسانوں کے ساتھ دوخہ گڑی کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے کانگریز سرکاروں کے دوارہ کی گئی کرج مافی جب دو سال پہلے مدد پردیش میں چنان ہونے والے تھے تو کرج مافی کا وائدہ کیا گیا تھا کہا گیا تھا کہ سرکار بننے کے دس دن کے بیتر سارے کسانوں کا کرج ماف پر دیا جائے گا دنے دنے وائلوں کو جب میں کسان ہیت کی بات کرتے دیکھتا ہوں تو مڑے پڑے آف سرہ ہوتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں ہم سرکار شریف سنتو شرمہ رائے سے دس لاکھ روپے رائیس مل کے لیے تیسری ہتگراہی شریف راجہ سوریونشی آتما شریف کشنپال جی نو لاکھ نبی ہزار پیپر کپ نرمان کی اکائی کے لیے شریف راجہ سوریونشی جی چوتھے ہتگراہی کسان کریٹ کارڈ کے لیے سہکاری بینک سانچی کی اور سے پوروشوتم سنگھ ڈیڑھ لاکھ روپے کا کسان کریٹ کارڈ شریف پوروشوتم سنگھ جی کو اس کے بعد نشکت جن بیباپ رچسان یوجنا میں شریف مطی چندہ جی کے لیے ان کے پتی شریف راجہ سنگر دو لاکھ روپے کی دبیانگ پوروشوتم سنگھ راشی پرات کر رہے ہیں اپکرن وطرن میں شریف اوم پرکاش احیروار آتما شریف رام سنگھ گرام آم کھیڑا سانچی کو ٹرائسکل دی جا رہی ہے جو دبیانگ جن سہائتہ کے طور پر ہے سو سہائتہ سموہوں میں بینک لنکیج میں شریف مطی للیتا بھائی ناغر ادھیاکش کامنا سو سہائتہ سموہ گرام سلکنی وکاس کھنڈ عبداللہ گنج تھائی لاکھ روپے کی راشی آجی بھی کا گتیویدیوں کے لیے سو سہائتہ سموہ بینک لنکیج میں شریف مطی کنتی بھائی ادھیاکش شانتی سو سہائتہ سموہ گرام کرمو دی وکاس کھن گیرت گنج دو لاکھ روپے کی راشی آجی بھی کا گتیویدیوں کے لیے مکی منتری گرامین پتھ وکریتا یوجنا میں شریف پردیپ مہرہ پترشی سردار سنگی کو گرام سلامت پور وکاس کھن سانچی دس ہزار روپے کی راشی چاومین کا ٹھیلہ لگانے کے لیے مکی منتری سواروزگار یوجنا میں ہی شریف مطی ارمیلا سہو پتنی شریف پردیپ سہو کو دو لاکھ روپے کی راشی کپڑے کا ویوسائی آرم کرنے کے لیے سٹیٹ بینک آف انڈیا رائیسین کی طرف سے یونین بینک آف انڈیا رائیسین کی اور سے پردھان منتری سوارنڈی اب ویڈم راک رہے ماننی ویدھائک مہدے شریف رامپال سنگ جی سے کہ آپ آئیں اور ماننی مکی منتری جی ماننی مکی منتری جی کی یشسکوی پستیدی کے فتی آبار ویڈک کریں گے مانن پردیس کے لالے کسان پتر ہمارے گھرم مانن پردیس کا بکیاں مانی سورا جی چوان صاحب پردیس کے ہمارے مکی ہماننی بیڈی سرما جی آدھانی کرسی منتی کمل جی آدھانی سواست منتی جی آدھانی سانسن مہود آدھانی سرین پتوہ جی پورو منتی آدھانی رامکسن جی پتل صاحب آدھانی جلا پنچات عدیق جی جلا عدیق جی پرکای جی ہمارے آدھانی جنپت عدیق جی اور ہمارے سبی وشت پدادکاری عدیق جانب وشت سبی بھائی اور بہنوں میڈیا کے مطروں آج بھرکاری گم بڑی ابلغ دی مد بردیس کو رائے سینڈ کی پویت دھرا کے مادنم سے دی گئی ہے اور دیس کے مانی پردان منتی جی کا بھی سمبودن ہم کو سننے کا صحبہ ملا ہے آج بھردیس ہم دنواد کرتے ہیں سواکت کرتے ہیں اور آپ سبی کافی سنکھیاں میں ماتا بہن بھائی کسان نیتا یہاں پہ آئے ہیں مانی چوان صاحب کا مانی عدیق جی کا سواکت کرنے آپ سب کا بھی ہردے سے میں دھنواد اور اب انہوں نے دھنواد کرتا ہوں اور بدای دیتا ہوں کہ آج کا دن مد بردیس میں کسانوں کے لیے بڑے ابلغ دی کہتے ہیں دیس کے مانی پردان منتی جی نے جو کسانوں کو آج ہم سب لوگوں کو رائے سینڈ کے مادنم سے سمبودت کر کے آج ہم سب لوگوں کا گورب کا اور کسانوں کے لیے بہت بڑی ابلغ دی کا دوس ہے میں اس اف سر پہ بدای سب کامنا دیتا ہوں بڑی تیاری ساچی رائے سینڈ کی جنتہ اور کاری کرتا ہوں نے آپ کے سواکت کی کی تھی اور ان کی طرف سے بھی میں پناہ آپ کا سواکت آوی دندن کرتا ہوں آپ نے جو آبان کیا تھا رائے سینڈ کے کاری کرتا جنتہ نے ریکارڈ قائم کر دیا ہمارے در ریکارڈ مدوں سے ہم لوگوں کو آسیرواد سمرتن دیا ہے جنتہ اور سب ہمارے کاری کرتا پہ داری کاریوں کا اوی دندن دنباد بہت بہت آوار برکت کرتا ہوں بہت بہت دنباد رامپال سنگی رہیم پہ آکے ہمارے کسان بھائی ہو کر ہمارے ہماری جنتہ کا سواکت مانی مکمنتی جی سوئے ماہ کے پسل ورزہ کر کے کر رہے ہیں ہم سواکت کر رہے ہیں سب رہیم کے آس پاس کسان بھائیو پجھلتوں وہ سائی کاری کرتا یہاں سے آرہی دیکھ رہے ہیں سواکت ہے باندانے آبی ناندارا